اسلام علیکم پاک پلے دو ہزار تیس ختم ہونے جا رہا ہے اور دو ہزار تیس کی کئی یادیں جو ہے نا ہمارے دل کے اندر جو ہے بسی بھی رہ گئی ہیں جن میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جس نے ہمیں ہر پندرہ دن بعد ہارٹر تا ایک دیا ہے وہ ہے پیٹل کی پرائسز جی ہاں پاکستان میں فورٹ نائٹ لی یعنی ہر پندرہ دن بعد پیٹل کی نئی پرائسز جو ہے اناؤس ہوتی ہیں ایدر جو ہے وہ سمری گورنمنٹ بھیتی ہے ڈیکریز کی یا انکریز کی جو سمری ہوتی ہے اس پہ عمل ہوتا یا نہیں ہوتا اور میرا کہنا ہمیشہ یہ کہ جب پرائس انکریز کی سمری ہوتی ہے وہ فوراں قبول کر لی جاتی ہے جب ڈیکریز کی سمری آتی ہے تو اگر دس روپے کی سمری ہو تو پانچ روپے کا ڈیکریز کیا جاتا ہے اسی طرح سیاسی طور پر اگر انکریز کی سمری ہو تو پہلے سمری بھیج جاتی ہے بیس روپے کی اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر احسان کر کے اس کو ہم نے 10 سے 15 روپے اوپر کیا تو یہ جو ہے نا سلسلہ وقت اور جذبات بدلنے کا یہ سال بہت زیادہ جاری رہا اور یہ سال جو ہے اس سال میرا خیال ہے پیٹرل کی پرائیسز اپنی پیک پر گئی تھی ہائیسٹ ایور پیٹرل پرائیسز ان پاکستان جو ہے وہ اس سال ہم نے آرے ملک میں دیکھنے میں آئی تھی اور وہ مہینہ تھا سبتمبر کا اگر میں مہینے بائیس بتاؤں تو یہ جب سال شروع ہوا تھا پہلی دنوری دوزار تائیس کو دو سو چودہ روپے اسی پیسے کا پیٹرول تھا جو کہ پندرہ جمنیدی کو سیم رہا لیکن جو ہی فروری شروع ہوا تو اس میں تقریبا دھملے ہیں پچیس سے تیس روپے کا اضافہ ہو گیا اور تقریبا ٹو فورٹی نائن پوائنٹ ایڈ پہ چلا گیا اسی طرح سولہ فروری کو بھی اضافہ کر کے یہ دو سو بہتر پہ جو ہے نا سکور پہنچا دیا گیا ایسے لر تھا کوئی ورلڈ کپ کا سکور چل رہا ہے لیکن پہلی ماچ کو ہم پھر دو سو بہتر پہ آکے کھڑے ہوئے اور اسی طرح اپریل کا سٹارٹ بھی ہم نے دو سو بہتر کے اوپر ہی لی لیا لیکن اپریل کے سٹارٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ خوش انہیں نہیں دیا گیا اور اگزیٹ پندرہ دن بعد آپ سولہ اپریل کو دو سو بیاسی پیٹرول کا ریٹ ہو گیا تھا جو کہ اس وقت تک کا میرے خیال ہے کلوس ٹو ہائز تھا اس سے پہلے ہم نے اس ریٹ پہ پیٹرول نہیں سنا تھا اور یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ روپی ڈالر ٹو لیٹر آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے ڈالر کی پرائس سے نیچے ہی رہتا تھا لیٹر خیر میں تک یہ جاری رہا سولہ میں کو اس میں بارہ روپے کا کمی کی گئی دو سو ست روپے کر دیا گیا اگین اس کی جو مین ریزن تھی وہ پرائسز آف ڈالر ہے وہ کم ہونا تھا پھر جون میں بھی بتریجری اس کو دو سو باسٹھ روپے پہ لے کے آئے سولہ جون کے ریویجن کے بعد بھی دو سو باسٹھ روپے قائم رہا اور جولائے کے اندر بھی دو سو باسٹھ روپے قائم رہا تو تقریبا یہ ایک ڈیڑھ مہینہ قائم رہا لیکن سولہ جولائے کو پھر اس میں مزید نو روپے کم کر کے ہمیں خوشی دی گئی اور یہ ٹو ففٹی تھری پہ آ گیا لیکن وہ خوشی بالکل شارٹ لیفت تھی ایک زیٹ پندرہ دن بعد تقریبا اس میں بیس روپے کا اضافہ کیا گیا جو لوگوں کے لیے ایک بڑا اماؤنٹ تھی ایک دم دو سو بہتر اشاریہ پچانوے پہ پیٹرول پہنچ گیا پھر پندرہ دن بعد دو سو نوے پہنچ گیا اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا تھا ہے اس سے زیادہ ہی نہیں یہ لکھ جائیں گے ویکلی میں بھی کہا تھا کہ اب اس سے اوپر اگر یہ کریں گے تو لوگوں میں سکت نہیں رہ گی لیکن yes they failed good اور انہوں نے دیکھا کہ statistically جو ہے نا کو خاص زیادہ ڈیمانڈ میں فرق نہیں پڑا تھا تو انہوں نے 16 ستمبر کو اس کو 331 پہ کر دیا جو کہ تقریبا میرا خیال ہے اس ٹائم پہ highest ever increase ایک ٹائم پہ جمپ جو ہے پچیس روپے گا کیا گیا تھا اور 331 کے بعد لوگوں کی بس ہو گئی تھی اور ان کو نظر بھی آیا تھا اور کافی massive decline in demand ہو گیا تھا تو 331 سے پھر 322 آیا پھر last جو تھا وہ 283 آیا 16 اکتوبر کو اور 16 اکتوبر کے بعد اب مزید سم کر کے اس ٹائم پٹرول کھڑا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جنوری میں بھی یہ شاید تھوڑا سا نیچے جائے گا تو اگر ہم گراف بنانے کی کوش کریں جو کہ ہم نے پاک فیلد پہ گراف بھی بنایا ہے اور اس گراف کی شیپ جو ہے وہ آپ کو inverted V ٹائپ ملے گی کہ شروع میں زیادہ تھا نکم تھا پھر بیش میں زیادہ ہوا سپائک کر کے پھر نیچے کی طرف آنا شروع ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال میں پٹرول کی پرائیسز کیسے ہوں گی انٹرنیشنل پرائیسز کو کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر پٹرولیم لیوی کے بارے میں کیا اڈیشن لیتے ہیں اس سال میں جو پاکستان گزرا ہے اس میں تین چار فیکٹر تھے جن سے پٹرول کی پرائیس امپیکٹ ہوئی ایک تو گلوبلی اوپیک نے اپنی پروڈکشن کٹ کر دی انٹرنیشنل پرائیسز اوپر چلی گئی دوسرا آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ آپ نے پٹرولیم لیوی لازمی لگانی ہے تو وہ ہم اس کو سٹیپ وائز کرتے 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 تقریبن پٹرولیم لیوی اور ٹیکس کوئے ہے پر لیٹر سو روپے پہ لے کے گئے ہیں تو یہ وہ دو فیکٹر تھے جن کی پرائیس بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی تھی اگلے سال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ تھا 2023 میں پٹرول کی جو کہانی ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا